بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن کا ولوک کچھ اس طرح ہے کہ چھ بجے جب میں ڈیوٹی سے واپس آیا ہم نے روٹی کھائی روٹی کھانے کے بعد میرا کچھ میٹھا کھانے کو دیئی کیا اور مجھے فوراں خان جلیبیوں والا یاد آیا جب خان جلیبیوں والا مجھے یاد آیا تو میں نے کہا صبح کی ویڈیو بھی کوئی نہیں بنائی چلو آئیں آج ان کی ویڈیو بنا کر تو میں نے اپنے دوست کیسر کو فون کیا ایک اچھے دوست کی طرح وہ مسروفیات کو تر کرتے ہوئے اس نے کہا چلو ہے آپ آجیں شہدے بھائی ہم پھر چلتے ہیں جلیبیوں کھانے تو پھر میں نے ان کے گھر گیا انہیں گھر سے پیک کیا اور پیک کرنے کے بعد پھر ہم آگا یہ سفر شروع ہوا اتنی رات کی سردی میں اتنی زیادہ سردی اور کیسر بھائی کا ساتھ اور جلیبی کھانے کی بوغ نے تو ذرا بھی سردی محسوس نہ ہونے دی ہم کو اور اس سردی کو چیرتے ہوئے آخر کار ہم اپنی منسل کی دفعہ دوا رہے ہیں اور چند سفر منٹو کا سفر سکنٹو میں تیہ کرتے ہوئے ہم سیدھا جلیبی وری کے پاس جا پہنچے اور جیسے ہم خان صاحب کے پاس پہنچے تو خان صاحب کے پاس راشت تو ایسے لگا ہوا جیسے خان صاحب تو موقع میں جلیبیاں بانٹی جا رہے ہوں ویسے خان صاحب جلیبیوں میں بائیس تیہ سال ہو گئے انہیں اسی جگہ پہ جلیبیاں لگاتے ہوئے خان صاحب سے ہمیں بات کرتے ہوئے اور بھی معلوم ہوا کہ وہ دن کی ما شاء اللہ ما شاء اللہ چھ سات من جلیبیاں یہاں پہ فروقت کرتے ہیں اور گی کے معاملے میں بھی وہ نعمت گی استعمال کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے گاہ کو مہاری جلیبی کھلائیں اور ہم خان صاحب سے اور بھی باتیں کرتے رہے پاس کھڑے ان سے پوچھتے رہے تو خان صاحب نے بتایا کہ ایک وقت میں جب ہم ایک جلیبی کا پور نکالتے ہیں اس میں تقریباً ڈیڑھ سے دو کلو جلیبی ایک ہی پور میں نکلاتی ہے اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس جگہ پہ مجھے مسلسل آج بائی سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے اور ہم دونوں بائی اسی جگہ سے روزگر کماتے ہیں تو میں نے ویسے ہی پوچھا خان صاحب ویسے ہماری کتنی ساری انکم جنریٹ ہو جاتی ہیں یہاں سے انہوں نے کچھ سیدھی تو نہیں کوئی بھی اپنی انکم بتاتا باتوں باتوں میں بتا دیا کہ ایک انجینئر سے زیادہ ایک ڈاکٹر جتنی ماشاءاللہ میں یہاں سے کما لیتا ہوں یہ بات آپ کو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ کام کو تولہ نہ کریں اپنا کام اپنا ہوتا ہے اور کئی ہزاروں نوکریوں سے بہتر ہوتا ہے اور خان صاحب کیا تو کیا ہی بات ہے خان صاحب نے تو رش کی وجہ سے ٹماتپ جلیبیاں نکالی جا رہے ہیں گھی بری جا رہے ہیں اور دوسرا بھائی جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے اس کا کام ہے جلیبیوں کو وہ جو ہوتی ہے اور خان صاحب کے چھوٹے بھائی جلیبیوں کو شیرے میں گوتے دیتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہیں نکالی جائیں غرم گرم جلیبی جب آپ کو کھانے میں مل جائے تو زبان اور ویسے ہی میں تو کہتا ہوں سردی میں خشک میوہ جات ضروری ہے ویسے تو سردی میں جلیبی اور دودھ غرم مل جائے تو ایجا بیجائی ہو جائے ویسے آپ کو اگر خان صاحب کا اتفاق ہو سائی وال سے گزرنے کا تو خان صاحب کی ہمارے جو مین یعنی آپ کو اس کے لئے مین بزار میں نہیں آنا پڑے گا گزر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہماری جلیبی یہ آگئی ہے تو ہم آپ کو کھاتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بتاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی سوک اور بہت ہی ہندہ اور بہت زیادہ ضرم ہے اگر میں اس کے ٹیسٹ پہ بات کروں تو ٹیسٹ میں لا جواب ہے جنجا ہے سوک ہے اور گرم گرم ہونے کی ویے سے اور سیدی کی ویے سے یہ بہت زیادہ ضرم ہے تھانکیو پور واشنگ میں ویڈیو ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ماری چینل کا پسکرائز کریں لائک کریں تھانکیو اللہ حافظ